اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم پیارے بھائیوں میں آپ کے سامنے حافظ عبدالعظیم ارمان مخاطب ہوں یوٹیوب پر ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے خصوصا میری نئی نئی حمد وراتیں اور تمام علماء اکرام کی تقریریں سننے کے لیے احسن سیڈی سینڈر کے چینل کو سب سبکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میل کے آئی پول پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے اور اس کے علاوہ ہر پروگرام لائف دیکھنے کے لیے فیس بک پر احسن سیڈی سینڈر کے پیج کو لائک کیجئے جداکم اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کاری محمد یاسن حیدر صاحب ان کے آنے سے قبل اپنی بدانی کا ثبوت نعرے تقریر لندوہ سے نعرے تقریر شان مصطفی مقام مصطفی بلندی مصطفی رفاق مصطفی تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان حضرت مولا کاری آسن حیدر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کھول میں ترسی سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقرآن کریم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی علی محمد وعلا آل عبراہیم انہا حمیدہم مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی محمد وعلا آل عبراہیم وعلا آل عبراہیم انہا حمیدہم مجید ہر قسم دیلیں گو سنا تاریخات تعلیلات تکمیرات تمزیدات تصویحات بس ٹھیک ہے ایترائیڈ حمدان سنابا خوبیاں بنایاں عزمت اللہ رب العالمین نزد کے اکتہ صحبہ بارکات بست خاص لائق اور زیبن ریت زرار خوزیادہ پانی دے کتار خوزیادہ حوام دے جونیا خوزیادہ درود و سلام ہونے امام الانبیاء اجمل الانبیاء حسن الانبیاء اکرم الانبیاء حم الانبیاء شفیر مذنبین احمد اللہ العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیرہ بی پاکیزہ حسدی دیں انتہائیزی وقال علماء کرام ومعزیز سامین اکرام مزرک و دوست و بھائی و شاتھیوں تس احضام میرے تو قبر جماعت جید علماء کرام اور خطبہ عزام دی با مقصد سامان فرمائیے اور میرے بات لیے انشاء اللہ بہترین شامدار والے آنا لا جواب مدل لنا خطابات ہونگے انتہائی مختصر وقت میں اپنی چند ماروزات پسا احواب دی سامان دے حوالے کرنا چاہنا دعا ہے اللہ تعالیٰ کو اٹھا سادہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ حالیت انتر قبول فرما کے ذریعہ نجات بڑھائے ساتھی انتہائی توجہ فرماؤ اور جنہیں ساتھی کھڑے ہوئے میں میں مؤدد بنا انتماز کریں گا مناسب نہیں لگ رہا جگہ بھی ہے فیفے تجھے کھڑے رہو قرآن پاس دی جنہیں میں فیفے کے قصد آدام دے خلاف حسن پہلے بدنام بڑھے آنکے بد اخلاف آن ساڑے سے اخلاف کوئی نہیں علم کوئی نہیں بارہا جنہیں بھی پڑے لکھے ساتھی احباب شعور آلے تشریف فرمانے میری مؤدد بنا گلالے شہد تشریف رکھو ساتھی قریب قریب روکے بیٹھو میرے والے بیٹھو گالنوں جب توجہ نام سنو اگر کچھ سوڑنا چاہنا ہے اگر کچھ سوڑنا چاہنا ہے وہ بے شک سے آ سکتا ہے اللہ ازایہ خیال دیکھو کہ سوڑنا میں پہلے گزارے سے ازایہ درخ میرے والے کرے تھوڑا والے ہم لکھو دو شب شتن کرو میرے والے قرآنِ قریم دیئے ایک آیتِ قریم میں دوسرے حضرات اسلام نے تلاوت کیتی ہیں نبی کریم علیہ السلام بے رشادے کی رامی ہے بے شک اللہ تعالی بہت سارے قومان قرآنِ مجید دی وجہ تو عزت ادا کردہ ہے اور بہت سارے قومانوں قرآنِ مجید دی وجہ تو زلیل کردہ ہے یعنی لوگوں دی عزت کا ذریعہ بھی قرآنِ مجید اور لوگوں دی زلت کا ذریعہ بھی قرآنِ مجید رسمی تقریر نہ سمجھے جائے گل جدہ میں سنی کرو آکھ کے چاکھ آکھ کے بات سونڈ بھی عادت پیدا کریا کرو گل سمجھ آجائے گا میں تو دلائل دائل ہی کرنگا کوشش کرنگا کہ دلائل دیکھ کے گل بات انہوں سمجھائی جائے جو میں مدعا رکھنا جو میرا مقصد ہے کہ اعتبود کرنگا وہ انشاءاللہ سمجھ آمانگا لیکن شاہر تہلے اگر تسی سمجھانا لے بڑھو گا تنہیدی گلنا جنہوں سمجھ آگئے ہیں اگلی گل آپ پہ ہی سمجھ آجائے ہیں اللہ تعالی جدہ میں عزت دیندہ ہے قرآن مجید دے گل جاؤں اور جدہ میں کسے نوزلیل کرے کہتا ہے قرآن مجید دی وجہ دو ایدی وجہ دی عزت در ذریعہ بھی قرآن ذلت در ذریعہ بھی قرآن ایدہ مطلب ہے کہ جیڑی قوم اللہ دی کتاب قرآن مجید صحیح معنی عدن کرے عزت کرے احترام کرے اللہ انہوں عزت دیندہ ہے اور جیڑی قوم قرآن مجید حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا دور حکومت ہے حضرت نافع بن عبدالحارس رضی اللہ عنہ مقرمہ دے گورنر میں توجہ میرے والد ہے حضرت نافع نے ارادہ کی تاکہ امیر بن اومنین یا نامدینہ جاکہ ملاقات کریے حضرت نافع رضی اللہ عنہ مقرمہ چھڑھ کے مدینہ جا رہے تھا امیر البومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملاقات دی گاندہ نال تھا انہوں نے مناسب سمجھیا کہ مقرمہ دے گورنر کسی نو بڑھانا چاہیتی مقرمہ دی گورنر کی جیدی نیابت ہے وہ کسی نو دینی چاہیتی وقت زیادہ لن سکتا ہے کہ پچھے جیدے معاملات نے وہ بندہ کوئی ہینڈل کرنا نہ ہونا چاہیتا ہے انہوں نے مشافت کی تھی فینسلہ ایک کی تا ایک بندہ ہے ابن عبضان آنگا انہوں مقرمہ دے گورنر مڑھائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملاقات ہوئی امیر البومنین نے پہلا سوال ایک کی تا ہے کہ جیدے بلے توسی مقرمہ چھڑھ کے مدینہ آ رہے تھا مقرمہ دے گورنر کنوں مڑھائے مقرمہ دی جیدی گورنر دی نیابت ہے وہ کنوں دیتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے نے کہ ابن عبضان آنگا ایک بندہ ہے انہوں میں مقرمہ دے گورنر مڑھائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے نے ابن عبضان آرہا نہیں جیدہ غلام دی حیثیت تجریہ ہے غلام دی حیثیت تجریہ ہے جنہوں دوسی مقرمہ دے گورنر مڑھائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے نے جیدہ وہی ابن عبضان جو غلام دی حیثیت تجریہ ہے انہوں مقرمہ دے گورنر مڑھائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے نے کیری خوبی سی ہوتے ہیں کیری صفت سی ہوتے ہیں جس کی بنیارتیں مقرمہ دے گورنر مڑھائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے نے جواب دیتا میرے مومنین جیڑی صفت ابن عبضان سی او صفت میں وہ کسی سے نظر نہیں ہے مارشاہ ساتھ وارک اللہ میں وہ ختم کر دے گا ٹھیک ہی اسی میرے والے توجہ کر دے گا ماشاءاللہ علیکم السلام تشریف رکھیں ابن عمزہ سے اندر دے جیبت میں دیکھئی ہے او اے وے کہ انہو قارئن بے کتاب اللہ تعالی او اللہ دے کتاب قرآن مجید داکاری ہے اسے وجہ سے میں انہو نیف کے انہو بنا سیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے نے ہم اچھو آنسوں مکلے اور نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھیا کہ اِنَّ اللَّهَ يَرْفَوْ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْلَامَا وَيَذَوْ بِهِ آخَرِينَ اللہ جدہ بھی عزت دیندہ ہے قرآن مجید ہی وجہ قرآن عزت کا ذریعہ ہے سید خاردی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے کچھ لوگ آئے تھا آکھ آکھ کے عرض کردنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن نمی نمی مسلمان آن ساتھے ویچوں کیسے انہوں امام مقرر کردنے ہو امامِ قینات نبی مقررم علیہ السلام فرمان نے تو آدھے ویچوں جڑا بندہ رب سے قرآن ہوں زیادہ جاندہ ہے وہ ذرا دسے کرے ہیں صحابہ کرام دیس جتھے ہیں صحابہ کرام دیس گروہ ہوئے اے جڑے لوگ آئے بیٹھے سان انہوں نے تو سب دوسیٰ آدھا چھوٹی عمر دا جہاں بچہ سی عمر بن سلمہ رضی اللہ علاہ وآلہ صحیح بخاری میں اندر موجود ہے ستہ تن او سبہ تن سانہ تن چھے سال دی عمر یا ست سال دی عمر دا بچہ عرض کردنے یا رسول اللہ قرآن میں نے بڑا یاد ہے حفظ تو صورت انقضاء صورت انقضاء صورت انقضاء میں نے فلان صورت یاد ہے فلان صورت یاد ہے فلان صورت یاد ہے نبی کریم علیہ السلام نے ہونا سنا حضرت عمر بن سلمہ نے صورتہ سنایاں آپ نے صورتہ سنا کے بعد حسنا فرمایا کہ جا انت امام حومت آج تو بعد تو اپنی کھون کا امام ہوئے گا اللہ نے چھوٹی عمرے سے عمر بن سلمہ امامت والی عزت اتا کیتی بھوڑو کیس ہو جاتا توجہ میرے والے کیس ہو جاتا قرآن پاک عزت تہاری ہے اللہ عزت دیند ہے قرآن مجید تھی وجہ جاتا لیکن جیڑا بندہ صحیح اللہ علیہ عزت کرے اللہ علیہ وزن دیند ہے اللہ دے پیغمبر سورت لے جاؤ اپنے صحابی قرآن مجید تکاری حضرت عبید القاب رضی اللہ عنہ دے دو سید بہاری دیا دی اور جا کر کے حضرت عبید کو حضرت عبید سب کو پہلے اس سورتی تلابات کرے تو سا عبید سامنے بیٹھ کے سنو اور اللہ تعالیٰ عرشان سے سنونا سامنے نبی کریم علیہ السلام سورت لے کے حضرت عبید دروانے میں دستک دیتی اور حضرت عبید رضی اللہ عنہ نے عرض کی تیار رسول اللہ میں نتجی کوئی قاسد بھیجھ کے بلا دیں دے بلا دیں دے میں اُسھے آ جانا کی مسئلہ ہے آپ نے فرمایا عبید میں آج آپ کی منزینال تیرے تروازے دے نہیں آیا بلکہ اللہ کی منزینال آیا اللہ دا حکم لے کے آیا اللہ نے فرمایا ہے کہ سب کو پہلے سورت تلابات عبید کرے گا حضرت عبید رضی اللہ عنہ نے اسمانی اللہ کیا اللہ نے میرا نا لے آئے جی عبید اللہ نے تیرا نا لے آئے حضرت عبید روح ہے اور سورت تلابات کی تھی مقصد ہے کہ اللہ نا لیندہ ہے اللہ سننا چاہتا ہے اس بندے جبان تو قرآن جیڑے بندے دے سینے اس قرآن ہوئے اللہ عزت جدہ بھی دے وے کیری وجہ تو دیلتا ہے بولو کیری وجہ تو یہ تک غل پکی ہو گنا عزت کیری وجہ تو مل دی ہے قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ میرے مل بھائی رسول اللہ علیہ وسلم مدہ نہیں آرہا ادھر ادھر نہیں دیتے ہیں میرے والوے کو میں زیادہ چائم تقریب نہیں کرتا مختصص انشاءاللہ شاید صاحب کون رجان کے آئے بیٹھنے شیر خدا توجہ ہے انشاءاللہ عزت کیری وجہ تو مل دی ہے بولو سارے نبی کریم مر میرے والوے کو نبی اکیم علیہ السلام فرمانے اللہ جدہ بھی عزت دیندہ ہے کون مجیدی وجہ تو عزت دیندہ ہے گانا صاحب تو ہی کہ عزت دیندہ والا اللہ کریم ہے اللہ زیانہ واقعی عزت کی دیندہ والا اللہ برمانے قل اللہم مالک الملک دوت الملک من تشاہ وطنزع الکم وطنزع الملک من من تشاہ وطعز من تشاہ وطزل من تشاہ بیدک الخیر عزت دیندہ ہے کھیڑی وجہ تو دیندہ ہے بولو ایک ہل سمجھ آگے نا اللہ جدہ میں عزت دیندہ ہے کرونے میں جیدی وجہ تو وہ دیتے اندر عزت نہیں سری دیندہ عزت نہیں جیدہ دیندہ عزت نہیں عزت ذریعہ رب در قرآن قرآن دے نظور تو پہلے عزت درنا نہیں سیا قرآن دے ہارنا اللہ کریم نے عزت داتا دیتی ہے لیکن عزت ملے گی کنوں جڑا بندہ قرآن دے عزت کرے اللہ دے سلام دے عزت حق ادا کرے اللہ انہوں عزت داتا چوندہ قرآن دے عزت کیے قرآن دے عزت کیے بلاف مانا قرآن دے عزت نہیں اپنے گھار دی الماری دے اندر قرآن کریم نوں سجا کے رکھنا اے قرآن کریم دے عزت نہیں اپنی کھٹی دے اندر صبر رکھ واسے قرآن کریم نوں رکھ کے سفر کرنا اے قرآن کریم دے عزت نہیں اپنی دوبان دے اندر قرآن کریم نوں خیر و برکت واسے رکھنا اے قرآن کریم دے عزت نہیں حضرات جیڑا بندہ قرآن مجید ادب کرے اللہ انہوں ادب دیندہ ہے جیڑا قرآن کریم دی عزت کرے اللہ وہ دی عزت کرتا ہے جیڑا قرآن کریم دی عزت کرے اللہ انہوں ادب دیندہ ہے میں مفسر وقت دے اندر قرآن کریم دی عزت دسنا جانا قرآن کریم دی ریسپیکٹ دسنا جانا قرآن کریم دی عزت دسنا جانا جیڑا گندہ اللہ دی کتاب دی عزت سمجھ لائے اللہ دی کتاب نمہ حق ہو عزت سمجھ لائے اللہ اس بندے نوکہ دے ذری لوگ کو آرنے کر داؤں دا اور لوگو قرآن کریم دا پہلا دب اللہ دے کلام دا پہلا دب قرآن مجید دا پہلا حق اللہ دی کتاب دی پہلی عزت اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ذکر کی دی سانو سمجھانی چاہی دیئے ایز مسلمان سانو پتہ ہونا چاہی دے اللہ دی کتاب دا کیا دوے کیونکہ دنیا لیا سانیا کتاباں کٹھیا کر لاؤ اللہ دی کتاب دی عزت مکولانے کر دیا اگرچے منظر میں نلائی کیونان اگرچے آسوان کو آنواتے کیونان اللہ دی کتاب پلا میں مجید دی عزت مقابلہ میں یوں کر دیا قرآن مجید دا پہلا حد اللہ دی کتاب دی پہلی عزت قرآن مجید دا پہلا حق اللہ برماندائے برماندائے یا مصہو اللہ اللہ متحرون توجہ میرے بھائی قرآن دے آداب دسان کا گل ختم جیڑا بندہ سریمانے اللہ دی کتاب دوئی قرآن مجید دی عزت کر رہے اللہ پہ ہاں پہ عزت عطا کر رہے جیڑے بھائی اللہ کریم عزت دی عزت قرآن مجید دا پہلا حق اللہ مجید دا پہلا حق اللہ بھائی اللہ مجید دا پہلا حق موسیقی 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 توجہ ہے مشاءلہ والیم کھولو جنہاکھول سکتے جب تک ایسی تینا مارے والیم کھولو پوش نیو دا ہے مشاءلہ ویسے بھی ان رحمت دا وقت دیتا تحجد دا وقت جنہاٹا رسیدوں ان سوٹے ہو توجہ ہے مشاءلہ اللہ حسین زندہ ہے کیری وجہ دو بولو کیری وجہ دو توجہ میرے والی قرآن کریم لی وجہ دو اللہ حسین زندہ ہے لیکن انہوں زندہ جڑا قرآن بھی حسین کرے اللہ فرما دے فاقوں کے اثر آیا کرو جیرے بھی قرآن پاک نوازلاؤ پاکوں کے اثر آیا کرو ٹھیک ہے دجھے گھرگ لے گھر سے دور اللہ فرما دے قرآن کریم دا دوسرا آداب قرآن کریم دا دوسرا آداب یہاں اللہ کی یہ اللہ فرما دے جیرے بھی لے سوک لاؤ پراندہ ارادائے صلابت کراندہ ارادائے پہلے کی کرنائے اللہ فرما دے فائزہ قرآن سوڑنے انچاندے ہیں اچھا کاؤ سوڑنے ستے ستے لوگانوں اچھاؤ اللہ فرمانہ ہے جلے پہلا دب کیے پاک ہو کے اطلاعہ کرو سفق نار نگ دہرانگا رمانگا میرے بردے کو ٹائم کڑا زائد نہیں ہو رہا قرآن کریم در پہلا دب پاک ہو کے اطلاعہ کرو دوسرا دبے کے جلے ملے کسی چوکلہ تلاوت کا اعراد کرو تلاوت کو پہلے آوزو باللہ پڑیاتو قرآن کریم در دوسرا دب اللہ حرمانہ ہے جلہا قرآن کریم در عدد کرے ازہ کرے مئے اللہ ازہ ژس سے دہونا تیسرا دب کیے اللہ حرمانہ ہے ان لوگ پسراتیں نار پڑیا کرو تلاوت کرے کرو اے سیرے بچکن ہن سے نہیں آیا اے اے سیرے بچکن ہن سے نہیں آیا اے عدال سندے اندر لے جان ہن سے نہیں آیا یہ میں بلد پڑھ سائیتے اندر لے کے جانوان سے نہیں آیا یا اللہ کی کریے اللہ برماظر دے نالدی تلاوت کرے کھرو یا اللہ تلاوت کریے نتیجہ کھنک لے گا اللہ برماظر دے تلاوت کرے کھرو رحمتہ نظہول ہو جائے گا تلاوت کرے کھرو برکت دا جائے گی تلاوت کرے کھرو عزت جو آج ملنے گے تلاوت کرے کھرو اولاد بات اب ہو جائے گی تلاوات کرے ایترو جہنم کو نجات مل جائے گی قرآن کریم دی تلاوات کرے ایترو رب جنت اتا تھا اتا کردے میدہ قرآن کریم دی تلاوات کرے ایترو اتنے فساد جھگڑے قتم ہو جائیں گے اللہ دی کتاب تا پہلا جب پاکو کے آسلانہ ہے تے قرآن کریم دا دوسرا دب آؤوز بلہ پڑھ کے قرآن کریم دی تلاوات کرنی ہے تے قرآن کریم دا تیزرا دب اللہ فرمان دے کسر دنا سلاوات کرے کرو اللہ برمان دے فکر آؤ مان تیسرہ دا بے وے کے انہوں پڑھیا کرو کی کی تا درو کرائے دے مولویں بلا کے پڑھایا نہ کرو بلکہ خود پڑھیا کرو کی کی تا درو میجی بلا کے مولویں بلا کے خیر برکتی نیتے نال اپنے گھرن دے اندر ختم پڑھا کہ برکتی راتے نہ کرینا کرو بلکہ آپ پڑھیا کرو اللہ نے تجھے مقام دے فرمایا اللہ برمان دے اتلو ماں اوہیا الیتا میرو رب بک اللہ تیسرے مقام دے برمان ہے اللہ برمان ہے آکے میں صلات علی جدو کے شم سے علیہ وزاق اللہیل و قرآن الفجر انہا قرآن الفجر تانا مشہودہ توجہ میرے بات تیسرہ عزبے کے کسرت نال کی کرنے قرآن دا لفظی مان بیئے بہر بہر پڑی جانے والی کتاب بہر بہر پڑی جانے والی کتاب اے پروردی گاری آلم نتیجہ کی نکلے گا قرآن کریم دی تلاوہ کرن دے بعد نبی یریم علیہ السلام فرمان اپنے جھرانو خبرستان بنایا کرو اپنے جھرانے سے صورت الفت دی تلاوہ کریا کرو اپنے جھرانے چھو بکرہ دی تلاوہ کرو اپنے جھرانے 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 کریں دے تلاوہ کرو بلکہ علفو نہ حرفو نہ لامو نہ حرفو نہ مینو نہ حرفو نہ علف بھی حرف ہے لام بھی حرف ہے مین بھی حرف ہے جڑا بدا علف لا مین بھی تلاوت کر لائے اللہ کریم ہو دینا میں عمالت تینے کیا لکھ دینا ہے اللہ تیب ہونا ماں ہو دینا ہے بھی اللہ کی درجے بتا دینا ہے قرآن کریم دا پہلا تا بے وے کئی نو پاکوں کے حق لڑنا ہے قرآن کریم دا دوسرا دا بے وے کہ آوز بلہ پڑھنی ہے قرآن کریم دا تیسرا دا بے وے کہ اید کسرت نال تلاوت کرنی ہے نبی کریم علیہ السلام دا صحابی حضرت عسید بن حضیر اپنے گھر دے اندر پیش کے اتھی رات بعد سورة البکتی تلاوت کر رہے ہیں جال بیٹا یاہیا سکتا ہوئے ہیں نال سواری بنی ہوئے اچانک کی مندر بن گیا سواری نے جمپ لانا شروع کر دیتے حضرت عسید تلر خیال آیا ہو سکتا ہے سواری میرے بچے نورون دے ہوئے تلاوت پند کر دیں جنے سواری آرام کر جان لیے پھر تلاوت آغاز ہوئے ہیں سواری نے بھی اپنے اللہ حق پر تاؤڑنا شروع کر دیتا پھر تلاوت پند ہوئے ہیں سواری آرام کر جان لیے ہیں کہ نماری اس طرح ہوئے ہیں حتیٰ کے پہر آئے تلاوت بند کر کے سجھے کھپے وے دے رہے ہیں آسمان دی طرب نظر کی تھی تب ایک دیکھینے کے دو لیٹ آسمان دو جان لیانے امام اکیناتی اطالتے اندر آئے آقا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس طرح ماملہ ہوئے ہیں میں جڑے ولے آسمان تے بے گیا تھا آسمان تے دو لیٹ آنجا رہے ہیں امام اکیناتی فرمان نے رات جڑے ولے اپنے کھارچ بیٹھ کے قرآن پر رہا سیں تیرے قرآن بھی دلاوتا ہے اللہ دے آسمان کو فرشتہا کی سننے تیسرا عضب کی ایک ہی کرنا چاہیے بولو کسرہ دنار اللہ فرماندہ ہے خجر خجر جان قرآن پر رہا کرو کیلے ٹیم مشہدہ دا وقت ہوندہ ہے حادری دا وقت ہوندہ ہے اسمبلی دا وقت ہوندہ ہے صبح صبح دا وقت ہوندہ ہے اللہ فرماندہ ہے انہاں پر آنال فجری کانم شہودہ خجر خجر دا وقت ہوندہ ہے صبح دا وقت ہوندہ ہے امام اکینات فرمان نے جینات ہوندہ صبح دی نماز دے باد قرآن کریم دیے کہایا دی اینات ہوندہ ہے اللہ اوہ جی سینے نوہاں منابر کر دندا ہے اللہ اوہ دیا پریشانیاں دور کر دندا ہے تیڑا قرآن کریم دا تلاوت کرے اللہ او دے چوکم مصیف تاں دور تر دن دا ہے قرآن کریم دا تیس راہ دا بے کہ لی کسر دنال تلاوت کرے آ کرو قرآن کریم دا چوتا دا بے کہ انہوں غور دنال سنیا کرو کی کی تا کرو جنہوں تسی غور نال سن رہے ہو سن رہو غور نال میں نو نہیں لگ دا غور نال سن رہو غور نال سن رہو قرآن کریم دا قدب کیے بولو غور نال سن رہو پڑے آئی کرو پڑے آئی کرو آج کل سن رہو اللہ مسئلہ بڑا پیچی جائے کہنے نے جی انہوں سن رہو دی لوڑی کوئی نہیں اسانو آپ مہینہ پتا ہے جیڑا مولوی سن رہو سن رہو قرآن کریم دا سن رہو میرے بردے کو کی نتیجہ نکلے گا اللہ فرمان رہے جیڑا قرآن سن رہو اور نال اللہ کریم دے دل دی دنیا تبدیل کر دے گا اللہ کریم دے جن کے چند کلا پیدا کر دے گا اللہ انہوں ہدایہ دے گا جڑا بندہ قرآن کریم کا اور دنال سن رہو اللہ تو قرآن کریم کا اور دنال سن رہو کہ قرآن کریم دا دبے قرآن پڑیا جاریا ہوئے اگر قرآن آگمہ بندہ سن رہو تس ہمیں جلاؤ کہ قرآن کریم دی بے عدوی کر لے یا اللہ نتیجہ کی نکلے گا اللہ فرما دے ایمان نصیب کر دیاں گا ہدایت نصیب کر دیاں گا جڑے دے نجاشی دے سامنے جعفر طیعہ نے قرآن پڑیا دے نجاشی حقشد بادشاہ نے غور دے نال قرآن سنیا نتیجہ کی نکلے گا اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ذکر کی سورہ تنام سورہ مریم کیری صورت بولو کیری صورت کچھی بولو سورہ مریم غور نال سنان دے فیدے جعفر طیعہ قرآن کریم رضی اللہ تعالیٰ پڑ رہینے حبشد بادشاہ نجاشی قرآن کریم سن رہے آئے توجہ میرے بر رہے جڑے میرے توجہ نال قرآن کریم سنیا جائے لتیجہ کی نکلے گا حضرت جعفر طیعہ سورہ مریم پڑ رہینے وزت و رفے لکتا بے مریم اے زندہ بہت میں نہ ہلے ہاں مکانہ نشر کیاں جڑے ملے رکھو دی تلاوہ شروعی اے حبشد بادشاہ نجاشی غور نال سن رہے ہیں نتیجہ کی نکلے آہاں اللہ نے تل دی دنیا تبدیل کر دی تھی اللہ نے مورے ایمان آر دنوں منابر کر دی تا اللہ نے ہدایت نصیم کر دی تھی ادلاس قرآن کریم نے جو غور نال سنیا کرو پیرا غور نال سنے اللہ انہوں ہدایت اتا کر دینا ہے نبی کریم انسلام وادی اینا خلائے قرآن کریم دی دلاوت کر رہے ہیں جنہ دی چولی قرآن سن رہی ہے امام اکہ نا دلاوت بن گئے بادکار کے لگے گئے چلے گئے جنہ دی چولی نے آپ سے چبزرا کی تا اللہ کریم نے انہا دا چبزرا پورا دل جن دے اندر تفصیلن زکر کی تا اللہ فرما دا جنہ نے کی کی ہے جنہ نے کی ہے انہا سمینا قرآنن آجبا اصاج عجیب قرآن سنیا ہے اے دے اندر عجب کیے اے دے اندر جا جو کیے اے قرآن سنوان بے بار پتا چلیا ہے یا حدی ایلر رشد آمن نابی اصاب قرآن پہلی باری سنیا ہے تا قرآن سنو ہدایتا راہ بکھاندہ ہے قرآن سنو جنگتا راہ بکھاندہ ہے قرآن پڑیا کرو اے جن قیرن یہدی علر رشد اے قرآن سنو بھلائیتا راہ بکھاندہ ہے لہذا اجباہد فآمن نابی اصاب قرآن کریم کے ایمان لاریاں کہ ایمان کیری شایدہ نہاں ہے اوہ انہ نے آپ ازاعت کر دیتی ہے کہنے لگے والا نو شرکا تے رب نا آدہا اصاب پہلی باری قرآن سنے آئے تے آج باتا کرتے ہاں آج دے بہت ساپنے رب نال کس نو شریک بولو کہ توحید دی سمجھ ایمان دی سمجھ ہدایت دی سمجھ انہوں آن دیئے جرہ قورنال قرآن سنے اور جرہ قرآن پڑھے نہ پڑھو گے نہ سو گے ہدایت تکینے پتا چلے گا نہ پڑھو گے نہ سو گے نہ آداب تکیار کرو گے تے اللہ تعالیٰ ونو عزت کینے لبے گی حضرات قرآن کریم دے مختصر آداب کہ بات ہو کے آترایا کرو آعوذ باللہ پڑھے آ کرو کسرت نال سلاوت کرے آ کرو اور غورنال سنے آ کرو حضرت عمر بن خطاب نے غورنال سنے آ اللہ نے ایمان نصیب کیبتا حضرت تفیر بن عمر دوسی نے ایک قرآن غورنال سنے آ اللہ نے ہدایت تاکی تھی صحابہ کرام نے قرآن کریم نو غورنال سنے آ اللہ کریم نے انہوں انسانیت وستہ رہبر بنا دیتا ایمان نال اللہ نے انہوں دے دلن منبر کر دیتا جیڑا بندہ بھی غورنال قرآن سنے لگے وہ خوش رہ کر لیندہ بولو وہ بدتی رہن دا نہیں وہ جاہل نہیں ہوندہ وہ جا اللہ کریم دے بھدل و کرم دے نال موحد ہو جاندہ ہے اللہ نور ایمان نال دے دلن منبر کر دیندہ ہے کنوں جیڑا قرآن غورنال بولو سنن دا ہے پنجمہ حق کے دائر ہے اے دے تے غورنال فکر کرنا چاہی دے اَفَلَا يَتَدَبَّرُنال قرآن اَفَلَا يَتَبَّرُنال قُلُوبِن اَتْفَالُهَا ترین دفع اللہ نے ذکر کی تا قرآن کریم اچھ کے غور کیوں نہیں کر دے تو اڑے دلہ تے تعلیلہ سبزی تے بڑا غور ہو رہا ہم دے زمینہ تے بڑا غور ہر جگہ تے تو اڑا غور غور فکر تبھی نہیں کیتا تُسا قرآن تے غور قرآن تے غور کرو رب تی تخلیق نظر آئے گی قرآن تے غور کرو رب تی توحید نظر آئے گی قرآن تے غور کرو رب مصطفادہ حقام نظر آئے گا قرآن تے غور کرو سینس نظر آئے گی قرآن تے غور کرو قرآن عشق و نمیس نظر آئے گی قرآن تے غور کرو سارے علوم اللہ کے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں قرآن تے غور کرو قرآن تے دنیا کا جبرافی آئی نقشہ دسے گا قرآن تے غور کرو انبیاء کے قصص دسے گا قرآن تے غور کرو قرآن تے مستقبل دیاں خبرہ دسے گا قرآن تے خور کرو قرآن جنت کا تعارف کرائے گا حضرات پہلے عذابِ یاد کریں جے مقتصر وقت اس عذابِ قرآن میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ دیر سوڑے درمیان اور شیخ درمیان مقتصر خیر وقلامِ مات اللہ ودلہ اے در عذاب تُسی یاد کر لو میرا آنا سجایا اللہ قبول کرے پہلے عذاب قرآنِ 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 دوسرا عذاب آنزوب اللہ پڑھنا ہے تیسرا عذاب کسرہ تنال تلاوت کرنا ہے اور چوتھا عذاب غورنا اور سنڈنا اور پنجوں عذابِ غور و فکر کرنا اور چھٹا اور آخری عذابِ ہے کہ اس لے عمل کرنا ہے کی کرنا ہے بولو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواہ کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری سنن سنان بھی کوئی کم بھی نہیں سوشل ویڈیا کرتا ہوئے کوئی کمی نہیں کمی ہے کہ صرف عمل دی اور عمل وہ زیور ہے اگر پیغمبر دے بیٹے دے دامانے سے نہ ہوئے رب نہیں معاف کرتا نوری علیہ السلام دے بیٹے کنانوں رب نے نہیں معاف کیتا عمل ایک ایسا زیور ہے پیغمبر دی بی 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 اگر دامانے سے نہ ہوئے رب نہیں معاف کرتا نوری علیہ السلام اور روت علیہ السلام دے بی بی آئیوں اللہ نے جہنم دی آکھوں دے اندر داخل کیتا عمل نہیں سی عمل ہونا چاہی رہا ہے اللہ نے تو انہوں سے پیدا اس وجہ تو کیتا ہے کہ اللہ بیکے لے یبلو واکم ایو کم آسنو عملہ کہ کیلے اس وقت بھی توجہ رہا عمل کردہ ہے حضرات ایدہ چھٹا اور آخری ہاتھ کے وے کہ اس نے عمل کرے آجائے یا اللہ کیس طرح اللہ حلم انہیں اس طرح عمل کرو جس طرح نبی دے یار کردے اچھی کو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی کو انہیں تقریر پھر شروع کر دیں گے لگ رہتا تھا یوں اے آخری ہاتھ کے جو عمل کرو اس طرح نبی سامن حضرت انہیں فرمان دنے شراب پی رہے سی ایسا شراب حرام نہیں سی ہوئی حضرت بلال آواز دے رہے سن کہ اللہ کا قرآن آ چکے آئے شراب حرام ہو گئیے نیجرے کے لئے آباس سونی ساتھیں نکیرہ شراب حرام ہو گئیے تیر مٹھ کے شراب کے بھرے سن اسا سارے ہاں مل کے و مٹھ کے توڑ دیتے اللہ نے کہا اللہ تم گلا ہو جا تیرے کلام آن دی دے رہے اے صحابہ دے عمل کرنا چاہیے صحابہ دے عمل دی طرح عمل کرنا چاہیے قرآن کریم موسیر بیکھنا صرف رکھنا تبرک واسدے نینگ حضرات رب جدہ بھی عزت دیندہ ہے قرآن مجید کی وجہ تو دیندہ ہے لیکن جڑا قرآن دی صحیح مانے عزت دہا کرے اللہ اونو عزت عزت آتا کرتا ہے اللہ تو دعا ہے اللہ سن و قرآن کریم دی عزت تکریم احترام عدب اور آدھات تک خیال کرنے دی توفیق بکشے و آخر دعوان آنے الحمد و رضا کرنے